اسلام علیکم پیارے بچوں ہم جماعت حتم کے مضمون جوزارفیاں کے سبق نمبر ساتھ مٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے مٹی کی تشکیل میں حصہ لینے والے آوامل کے بارے میں تفسیر سے معلومات حاصل کی اب ہم زراتی مٹی اور آم مٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے زراتی مٹی سے مراد آم مٹی نہیں چٹانوں کی فرسطگی سے تیار ہونے والے ریزے مکمل یا نامکمل طور پر سڑے گلے نامیتی مادے اور بے شمار خردوی اندروں کے آمیزے ہوتی ہیں نامیتی مادے سے مراد وہ مادہ جس میں کاربن ایک اہم جز ہوتا ہے جو پودو اور جاندروں کے باقیہ سے تیار ہوتا ہے اور پودو کی گزہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے نامیتی مادے کو فصل کی بہتری کے لیے خات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے زیادہ گزہیت والی کیمہ خردو کے مقابلے میں نامیتی مادے مٹی کی طبے خوشیات کو زیادہ بہتر بناتے ہیں نامیتی مادے کا زمین میں وہی کردار ہے جو ہمارے جسم میں خون کا ہوتا ہے گیر نامیتی مادہ وہ مادہ ہے جو جانداروں سے حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی نامیتی طور پر پیدا ہونے والا کاربن ہوتا ہے اس میں چٹانے مادیات اور دھاتے ہوتی ہیں مٹی میں موجود جاندار اور گیر جاندار اجزہ میں مسلسل بہامی تفاول جاری رہتا ہے یعنی جاندار اور گیر جاندار کے اجزہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں نوغات کی نشنما کے لیے ضروری گزہ اجزہ انہیں اس مٹی سے حاصل ہوتے ہیں مٹی میں ایک مکمل نظام پائے جاتا ہے اس کے برقس آم مٹی صرف ایک شائع یا ایک مادہ ہے مختصر یہ کہ کمار جس شائع کو استعمال کرتا ہے اسے آم مٹی کہتے ہیں اور کسان جسے استعمال کرتا ہے وہ ذراعتی مٹی کہلاتی ہے کسان مٹی کے ایک مکمل نظام کا استعمال کرتا ہے جبکہ کمار ایک مادے کا استعمال کرتا ہے جسے آم مٹی کہتے ہیں موسیقی